ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آج بھی ہم ایمٹی کیٹ کو ریویو کریں گے اور 28 نومبر 2023 کو ہم یہ دوپہر کے ٹائم پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے اپنے ریزلٹ نہیں آناؤنس کی ہے لیکن جو یوٹیوبر نے کچھ سروے کی ہے اس کے مطابق ون نائنٹی ون جو ہے وہ مارکیں اس میں جو ہائیسٹ ابھی تک آئی ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ ایٹی تک ہیں سیونٹی تک ہیں اور پھر نیچے کی مارکیں ہیں ابھی آفیشل ریزلٹ آنے والی ہے تو سندھ کی جو ایمٹی کیٹ کی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ون نائنٹی ایٹ تک بات جا رہی تھی اور نائنٹی ٹو تک بھی بات جا رہی تھی لیکن اس کو کنفرم کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ڈیفیکلٹی انڈیکس جو تھا وہ ساری ٹیسٹوں کا کیا تھا اور پاس پرسنٹیج جو ہے وہ کیا نکلتا ہے سندھ میں بھی انڈیویجول ریزلٹ آ رہی ہے کی کے مطابق لیکن ابھی تک کوئی آفیشل نہیں آیا ہے کہ پاس پرسنٹیج کیا تھا پچھلی ریزلٹ کا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو دو آزار بائیس کی تھی اس میں ایک لاکھ نائنٹی تھاؤزن کے قریب تقریب نیر ٹو لیکھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے تھے اور سکسٹی ایٹ کے تھاؤزن جو ہے اس میں پاس ہوئے تھے اور تب جو ہے وہ ایمٹی کیٹ کا جو پرسنٹیج پاسنگ تھا وہ سکسٹی فائیو تک رکھا گیا تھا اور ابھی جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ ففٹی فائیو ایم بی بی ایس کے لیے ہے اور ففٹی جو ہے وہ بی ڈی ایس کے لیے ہے تو امید یہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ پرسنٹیج سیم پاسنگ رہا ہے تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اتنی ساری جو ہمیں نیگیٹیو باتیں سننے میں آ رہی ہیں اس کا جو اوورال امپیکٹ ہے وہ ڈائلیوٹ ہوا ہے کسین کسی سبب سے اور اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمٹی کیٹ جو ہے اگر اس میں سے کچھ جو مارکیں ہیں وہ بالکل آوٹ لائر کی طرف پہ آئی ہیں تو اس کے چیکنگ جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ بارہ پروفیسروں کی کی ایم یو نے ایک مارڈل دیا ہے وہ چیک کر رہے ہیں اور اس میں گریس مارکیں بھی ہیں تو اسی طرح کچھ مارکیں جو ہیں وہ آپ اور بھی طریقے سے ڈیڈکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو دو سو تین سو جو پیپرس ہیں اس کی جو بارہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جو باٹنی میں ہو اور اس میں ہو دوسرا جو مسئلہ آ رہا ہے جو ہر ٹیسٹ میں نظر آیا ہے وہ ایک تو آوٹ آف سیلیبس کا ہے اور دوسرا کی جو ہے اس میں کچھ چیزیں مسنگ تھی ریپیٹیشن آف دا سیم انسر تھا اور اس کے علاوہ جو کچھ اور چیزیں تھیں کہ پرنٹنگ مسٹیک بھی تھی اور کچھ کینڈیڈیٹ کے لیے کی ایم یو میں یہ بتایا گیا کہ ان کے ہیلتھ کے مسائل بھی تھے ایون سفرنگ فرام کیڈنی پین پیشنٹس کو اسٹوڈنٹس کو ہوا تو اس کی بھی وہاں جو ہے وہ ہیلپ کی گئی تو میرے خیال میں آئندہ ایک یہ میسیج بھی جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی سینٹر بنائے جائیں وہاں پہ فرسٹ ایڈ کی فیسلیٹی ویسے بھی یہ میڈیکل کی ٹیسٹ ہے تو اس میں ہونی چاہیے اب آتے ہیں کہ جو بچے اس میں رہ جائیں گے ان کے لیے کیا آپشنس ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آیا وہ ایف ایسی یا انٹر کو ریپیٹ کریں گے یا پھر وہ کوئی دوسری لائن میں جائیں گے تو ہمارے کمنٹس سیکشن میں آپ ضرور ہم سے اگر گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کہیں گے کہ جو یہ ٹیسٹ کی ریزلٹس کو اتنا سارا اپنے دل پہ بھاری نہ لے لیں اور دنیا میں اور بھی بہت ساری جو آلٹرنیٹیو فیلڈز ہیں اس میں ہم جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پی ایم ڈی سی کو ہماری گزارش ہے کہ وہ سیٹیں بڑھائے خاص طور پر فلٹ افیکٹڈ جو دو آزار بائیس میں ہوئے ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ تھرٹی تھری ملین یعنی کوئی سوہ تین کروڑ لوگ جو ہیں وہ فلٹ افیکٹڈ ہوئے اور اسی لاکھ کل کی ڈان میں ہے جو آلٹر خان یونیورسٹی میں ہوا ہے کہ دیور ڈسپلیسٹ میس ان کے گھر چلے گئے اور ان کو نقل مکانی کرنی پڑی دربدری کرنی پڑی تو ان کے بچوں نے کیا تعلیم میں لی ہوگی کیا اسکول وہاں بنے ہوں گے کیا انہوں نے انٹر دیا ہوگا پچھلی سال بھی جب انٹر کو بھی انتہان نہیں ہو سکے تو اس سال میرے خیال میں جب آپ سپیشل لاکٹ سیٹ کو آلو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گوڈویل سیٹ کو آلو کرتے ہیں فیڈرل جو آپ کے ایمپلائی ہیں ان کے بچوں کو ڈسیبلڈ ہیں یا بیک ورڈ ایریا ہیں جس طرح کے پی کے میں میں دیکھ رہا تھا کہ کے میو میں یہ بھی لکھا ہے اور بلوچستان کے جو پراجیکٹ ہیں اس کے بھی بچوں کو وہاں داخلہ دیننگ کی اگر بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں سندھ میں بھی غربت ہے پنجاب کے پی کے میں اور آج میں اپنے کمنٹ سیکشن میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کے پی کے ایک نے کہا کہ ہماری سیٹیں بھی پڑھائی جائیں میں تو کہتا ہوں کہ سارے جو پاکستان ہے جو افیکٹڈ ایریاز ہیں کسی بھی سبب سے ان کے لئے کم از کم سپیشل لاکٹ سیٹس جو ہیں وہ دوسرے سوبوں کو بھی دی جائیں کیپی کیوک کو بھی دی جائیں اس میں اضافہ کیا جائے اور جہاں پہ نہیں دی ہیں وہاں پہ پھر آرمی کے جو نمس کے جو کالیجز ہیں ان میں بھی سیٹوں کو بڑھایا جائے پہلے ہی وہاں پہ سیٹیں بڑھائیں لیکن سندھ میں وہ نہیں بڑھئی ہیں سندھ میں تین میڈیکل کالیجز ہیں فضائیہ میڈیکل کالیج ہے جو ائر فورس کے انڈر میں ہے بہریہ ہے وہ نیوی کے انڈر میں ہے اور اس کے بعد کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس آرمی کے انڈر میں ہے تو وہاں پہ بھی سیٹیں جو ہیں وہ پڑھانے کی ہم گزارش کریں گے اور ساتھ ساتھ میرپرخاص میڈیکل کالیج ہیدر آفاد کی سی ایم ایچ میں میڈیکل کالیج اور پنو آکل سی ایم ایچ میں میڈیکل کالیج دیا جائے اور تھرپارکر میں ایک میڈیکل کالیج جو ہے وہ قائم کیا جائے مٹھی میں یا اسلام کورٹ میں پہلے ہی زمین جو ہے وہ لیاقت یونیورسٹی نے لے لیے اس کی بی سی ون اور بی سی فور بھی وائس چانسیلر بتا رہے تھے اور اسی طرح سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سندھ میں سیٹیں نہیں پڑی ہیں تقریباً اٹھارہ سو سیٹیں ہیں تو اس کو چوبیس سو کیا جائے اور ہر میڈیکل کالیج میں پچاس سیٹوں کا اضافہ جو ہے وہ کیا جائے اور لیاقت میڈیکل کالیج ہیں نواب شاہ میں چانکا میں وہاں پہ بھی ففٹی سیٹس جو ہیں وہ بڑھائی جائیں تاکہ بچوں کو اور ہم اکوموڈیٹ کر سکیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے وہ آپ کو یہ گائیڈنس بھی دے رہا ہے کہ اگر یونیورسٹیوں میں اور ٹیسٹوں میں ہمیں مسئلے ہو رہے ہیں تو انٹر بیس کو آپ چینج کریں اس کے ویٹیج کو جو آپ نے چالیس اور دس دیا ہے اس کو آپ پچاس اور بیس پرسنٹ جو ہے وہ میٹرک کو دیں اور پچاس پرسنٹ اگر آپ چالیس سے انٹر کو کرتے ہیں تو یہ ستر پرسنٹ ہو جائے گی یہاں پھر آپ ساٹھ پرسنٹ جو ہے وہ انٹر کو اگر دیں گے تو یہ ایٹی پرسنٹ تو ویٹیج آف دا انٹری ٹیسٹ شوڈ بی ریڈیوزٹ یہ لیسن بھی ہے اور یہ جو سارے کوششنز اور گریس مارکیں اور جو کی کے مسئلے آ رہے ہیں پرنٹنگ کے مسئلے آ رہے ہیں ایوین وہاں جو کلیکٹ کر کے پھر یونیورسٹی تک پہنچانا مثال کے طور پر خیبر یونیورسٹی کو نو سنٹر یا گیارہ سنٹروں میں تھا اور ہیدراباد اور سندھ میں بھی چار سنٹروں میں تھا تو تیرہ تیرہ ہزاروں کی جو لاجسٹک ہے اس کو سیفلی لے جانا خود ایک مسئلہ ہے اور چھے کروڑ کی ایک ٹیسٹ جو ہو رہی ہے تو آپ یہ بھی پیسے بچا سکتے ہیں ٹائم بچا سکتے ہیں تو اب فیڈرل میڈیکل کالیج جس میں صرف کل اور پرسوں کا دن بچا ہے تو ہم مطالبہ کریں گے وائس چانسیلر شہید ذلفقار علی بھٹو یونیورسٹی اسلام آباد سے کہ وہ شیخ خلیفہ زید میڈیکل کالیج لاہور اور جو ہمارے ایف ایم ڈی سی جو فیڈرل میڈیکل کالیج اسلام آباد میں ہے اور جو اسکول آف ڈینکٹریس اس میں بھی کچھ سیٹیں بڑھانے کے لیے پی ایم ڈی سی کو لکھیں اور نہیں ہے تو اس کی ڈیٹ جو ہے کیونکہ اس میں چاروں سوبوں کے بچوں کو داخلہ مل سکتا ہے سندھ کے میں خاص طور پر کافی بات کر رہا ہوں کہ اس کی معلومات آپ کو شیخ زید کی اور اسلام آباد ایف ڈی می سی کے جو سیٹوں کی کتنی ہے اور اگر آپ نے اپلائے کیا ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں کہ یہ ہم نے کیا ہے اور اس میں صرف پاس پرسنٹیج والے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی کامپیٹیشن نہیں ہے اگر ہوگی بھی صحیح تو ضرور سولہ سیٹوں کے قریب یہ لاہور میں ہیں اور سولہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں اس طرح چھے جو ہیں اوپن میرٹ کی ہیں اس کا مطلب ہے بارہ سیٹیں دونوں کالیج میں ہیں جو کہ پورے پاکستان کے بچے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو سندھ والے اپنی کوٹا پہ بھی اپلائے کریں رورل بھی ہے اربن بھی ہے اور دوسروں سبوں میں یہ نہیں ہے لفظ ہمارے پاس یہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ میرا جو آواز ہے وہ پہنچے گا اور سندھ میں جو ہے وہ میڈیکل سیٹس کو اور کالیجز کو بڑھایا جائے گا اب آتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے میں نام بتا دیتا ہوں اور کنٹری بتا دیتا ہوں اور یہ گائیڈنس آپ کو دے سکتے ہیں ہم ہیدراباد کے اور پاکستان کے سارے صوبوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ گائیڈنس آپ کو بلکل ایک نیوٹرل ہوگی اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ ہمارا یوٹیوب چینل اس میں انوالو ہو نہ ہماری کوئی اس میں فلال کوئی فیس ہے ہم صرف جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں یا جو ریسورس پرسن ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ اپنا جو ہے ہیمٹی کیٹ کی جو ہے وہ بھی لکھیں اور اس کے علاوہ آپ اپنا ڈسٹرکٹ یا پراؤنس لکھیں اور کس کنٹری میں آپ اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو میں نام بتا دیتا ہوں ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ ڈاکٹر اسد مصطفیٰ پولاچی یہ چائنا کے لیے ہیں ڈاکٹر جاوید جونے جو یہ سعودی عرب کے لیے ہیں ڈاکٹر مجاہد جروار جو ہیں یہ کرگستان کے لیے ہیں اور ڈاکٹر رمیش کمار جو ہیں یہ بنگلہ دیش کے لیے ہیں ڈاکٹر ہمارے ایجاز قریشی ہیں وہ کینیڈا کے لیے ہیں اور ڈاکٹر ہیدر علی ٹالپور یہ لندن کے لیے ہیں اور ڈاکٹر ہیزباللہ ٹالپور یہ چائنا کے لیے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر تارک سولنگی یہ جرمنی اور یورپ کے لیے ہیں تو ہم ان سے رابطہ کر لیں گے اور آپ اپنے جو خواہش ہے یا آپ کی جو گائیڈنس ہے اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چیمل کے کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ لکھیں اور امید ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ گائیڈنس دیں گے اور سارک کی جو سیٹے ہیں وہ بھی جنوری میں بنگلہ دیش میں کھلیں گی تو بنگلہ دیش کے جو کالیجز ہیں اس کی بھی آپ نیٹ بھی ضرور دیکھیں اور ہمارے کنسلٹنٹ ڈاکٹر رمیش اور ان کے بھائی پہلے ہی وہاں سے ایم بی بی ایس کر کے آئیں وہ تھر کے ہیں تھرپار کر کے ہیں تو ہم ان سے بھی رابطہ کر کے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ نئے ہیں تو اس کو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں کریں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کمنٹس میں لینگویج استعمال کریں اداروں کے لیے لوگوں کے لیے وہ ایک ہنبل ہونی چاہیے سیولائزڈ ہونی چاہیے اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ لکھیں جس سے آپ کو اور ہمیں یا ہمارے ملک کے جو ہے ایمیج کو نقصان پہنچے یا اس کو کوئی ڈیفیکلٹی محسوس ہو خدا حافظ تھینکیو ویری میکس شکریہ خدا حافظ کے لیے بی hair